حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کوفہ میں تھے کہ بہت سے یہودیوں نے آ کر آپ کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ ملی مچھلی کا تعلق قومی یہود سے تھا اور پھر خدا نے انہیں مسک کر کے مچھلی بنا دیا تھا اگر آپ علیہ السلام کی یہ بات درست ہے تو ہمیں اس کا عملی ثبوت دیں بعد ازاں ہم اسے مانیں گے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم تمہیں اس بات کا ثبوت دیتے ہیں یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے زمین پر ہاتھ مارا اور زمین سے ایک لکڑی اٹھائی اور اسے دو حصہ میں تقسیم کیا اور اس پر کچھ کلام پڑی پھر اس پر لعب دہن ڈال کر فرات میں پھینک دیا جیسے ہی لکڑی نہر فرات میں گری تو ملی مچھلی کی کئی ٹولیاں دریا کے کنارے آ گئیں اور انہوں نے کہا ہم بنی اسرائیل کا گروہ تھے ہم پر آپ علیہ السلام کی ولائت کو پیش کیا گیا ہم نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسک کر کے ملی مچھلی بنا دیا ویورز یہی وجہ ہے کہ فقہ جعفریہ میں ملی مچھلی حرام ہے اس مچھلی کے چھلکے نہیں ہوتے اور فقہ جعفریہ کے تمام مجتہدین نے متفقہ طور پر اس مچھلی کو حرام قرار دیا ہے اسلام علیکم یا عائلی مدد حق حیدر